اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹیسر وانگ ساتھ میں ہوں فضل یو بی ناظرین حکومت سٹیٹ بینک کو خود مختار دارہ بنانے چاہتی ہے جس کے لئے آڈنیس بھی آ چکا ہے دوسرا ایگزیمشن سیکٹر جس کو ایگزیمشن ملی ہوئی تھی قریباً ڈیڑھ سو ارب روپے کی وہ ختم کر دی گئی ہیں اکانمی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس پر آج گفتگو کرنے کے لئے میں ایسا سٹوڈیو میں موجود ہیں افتقار شبیر صاحب آپ سابق صدر ہیں لاور ٹیکس بار کے اور چیئرمین ہیں آل پاکستان ٹیکس فورم کے ان کے ساتھ موجود ہیں امر اقبال خواہ صاحب آپ سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں مہرے ٹیکس و مہور ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں کاشف انور صاحب آپ صدر ہیں فرنز آف اکنومک اینڈ بزنس ریفارمز کے اور سابق صدر ہیں لاور چیئرمار کامرس کے افتقار شبیر صاحب ایک سو چاریس ارب کے وہ جو ایگزیمشن ہیں یا ڈیڑھ سو ارب کی ہیں جو ختم کی گئی ہیں اب اکانمی پر اور آنے والے بجٹ پر ان کے کیا اثرات مرتب ہوں گے جو ایگزیمشن ختم کی گئی ہیں اس کی جگہ ریپلیس کر دیا گیا ٹیکس کریڈٹ سے ظاہر ہے جب ٹیکس کریڈٹ کیا گیا اس میں سرٹن کنڈیشنز ہیں جس کے بعد وہ آویل کر سکیں گے تو اسے میرا خیال ہے کہ ریونیو بڑے گا کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو ٹیکس کریڈٹ ہے اگر ریفنڈ سے لینے کے لیے بھی ہمیں اتنے پاپڑ ملنے پڑتے ہیں ریفنڈر نہیں ملتے ٹیکس کریڈٹ مل جائے گا ٹیکس کریڈٹ تو مل رہا ہے وہ جو سیکشن ہنڈرڈ سی ہے اگر آپ اس کی کنڈیشنز فلفل کرتے ہیں تو آپ کو ٹیکس کریڈٹ ملے گا اچھا سب سے زیادہ سیکٹر کون سے متاثر ہوگا سب سے زیادہ سیکٹر جو اب یہ امینڈمنٹ سے متاثر ہوا ہے وہ آئی ٹی سیکٹر ہے ٹیک ہے کیونکہ ابھی لوگوں کو نو ہاؤ نہیں تھا ہمیشہ کی طرح سٹیک ہولڈرز کو اتماد میں نہیں لیا گیا اور یہ آرڈینس جو ہے نافذ کا دیا گیا اچھا یہ حکوم سے خراجات کو پورا کرنے کے لیے یہ ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے ہے آپ کیا سمجھتے ہیں لگتا تو بظاہر یہی ہے کہ ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے اور بالکل یہ کہ یہ منی بجٹ ٹائپ ہے جو میرے خیال میں یہ آئی ایم ایف کی انسٹرکشنز پر جاری کیا گیا ہے کیونکہ یہ بجٹ کا بھی سب منائے جا سکتا تھا اگر بجٹ میں بھی یہ ترامی ہوا سکتی تھی ہو سکتی تھی لیکن اسے امیجیٹ ایف ایکٹ سے ایمپلیمنٹ کیا گیا ہے اچھا افتخار شبی صاحب جو ایف بی ایر کہہ رہا ہے ہم نے کوئی آئی ٹی سیکٹر کے وہ نان فائلر پکڑے ہیں وہ واقعی ایسا تھا نان فائلر تھے نہیں اصل میں ایسا تھا کہ پہلے وہ سیکنڈ شیڈیول میں جو کلاؤس وان تھرٹی تھری تھا اس میں آئی ٹی کا جو جتنا بھی تھا وہ ایکزیمٹ فرم ٹیکس تھا ایکزیمشن تھی ٹھیک ہے اس حوالے سے لوگوں کا کانسپٹ یہ تھا کہ ہم ایف بی ایر میں ریجسٹر ہو نہ ہو ہمارا تو وہ ہے ہی ایکزیمٹ سیکٹری ایکزیمٹ ہے لہٰذا وہ پکڑے نہیں ہیں اصل میں وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہو جب وہ کیس عدالت میں جائے گا جب عدالت میں پتہ چلے گا یہ ایکزیمشن تھی جو ایف بی ایر کے انہوں نے کریئٹ کیا اسیسمنٹ وہ ختم ہو جائے گی ساری دائمپنیٹی وہ تو ختم ہو جائے گی کاشیف انور صاحب جس نے افتخواست شبیر صاحب نے کہا ٹیسٹ کریڈٹ کیونکہ آپ ٹیسٹ کو بڑے قریب سے جانتے ہیں جو ٹیسٹ کریڈٹ کا لفظ ایک نیا استعمال ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی ٹیسٹ کریڈٹ ملے گا جو اس سے بہتر ہوگی اور جو ٹیسٹ دندگان ان کا اعتماد بھال ہوگا دیکھیں سب سے بڑی بات جو یہ سب کچھ کیا گیا ہے یہ ڈاکومنٹیشن کے لیے کیا گیا ہے ٹیسٹ کریڈٹ میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو ٹیسٹ کریڈٹ نہیں ملے گا ایکزیمشن سے آپ کو ٹیسٹ کریڈٹ میں دے دیا گیا ہے اس میں اب کچھ سرٹین کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کو فلفل کرنے ہیں وہ یہ نہیں ہوگا کہ پہلے آپ بلکل آپ نے اپنے انٹین نہیں لیا آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں پہلے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر سب سے زیادہ اس سے ایفیکٹ ہوئے ہیں تو وہ ہم اس کی ایکسپورٹ سے کہہ رہے تھے اگر ہم وہ بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کا جو کمپیرزن کرتے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں کہ انڈیا کی ایکسپورٹس آئی ٹی کی بہت زیادہ ہیں ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ ہماری آئی ٹی کے ایکسپورٹس بہت زیادہ ہوں اس پہ اگزیمشنز دی گئی تھیں لیکن اب چونکہ ہماری وہ اگزیمشنز کو ختم کرنا تھا مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہمارے ایف بی آر کے جو ٹارگٹس ہیں اگر ہم وہ فلفل کر رہے ہیں ہمارے وہ کوارٹرلی ٹارگٹس پوڑے ہو رہے ہیں ہم سب آپس میں ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں تو پھر ہم ایکزیمشنز کو کیوں ختم کر رہے ہیں ہم نے کیوں یہاں پر آئی ٹی سیکٹر پہ ان ایکزیمشنز پہ کٹ مارا ہم نے کیوں یہاں پر انہیں کہا کہ ہم آپ کو ٹیکس کریڈٹ دیں گے لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ٹیکس بیس کو بڑھائیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی نمبر آف جو ٹیکس پیرز ہیں ہمارے انٹین ہولڈرز ہیں جو اپنی ریٹرنز کو فائل نہیں کرتے اور وہ اپنی ریٹرنز کو فائل کریں وہ ٹیکس دیں ان کا ریکارڈ ہو اور جس طرح سے ہم اپنے پروفائل کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سب باتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں صرف ایک مقصد ہے ڈاکومنٹ کرنا ہاں وہ ایک علیہ دا بات ہے کہ ہمیں جو ملتا ہے رفنڈ لینے میں ہمیں پرابلم آتی ہے ٹیکس کریڈٹ لینے میں پرابلم نہیں آئے گی ٹیکس کریڈٹ تو آپ کو ملی جاتا ہے وہ ایلٹیمیٹلی آپ نے ایکزیمشنز اور ٹیکس کریڈٹ میں آپ کی ریٹرن میں فائلنگ میں آپ نے اس کا ایک فرق ہوتا ہے کہ آپ اس کو فائل کرتے ہیں کہ یہ چیز ایکزیمٹ ہے لیکن جہاں پر آپ کو ٹیکس کریڈٹ ملنا ہوتا ہے وہاں پر آپ اس کو ٹیکس کریڈٹ ملے جاتے ہیں اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ رفنڈ ہے اسی طرح اپنے ڈگر پر رہے گا اسی روش پر رہے گا دیکھیں ہمارا ایک پرسیپشن یہ ہے کہ ہم لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آتے جس کی بہت سی وجوہات ہیں ایلٹیمیٹلی وہ ڈپارٹمنٹ کے پھر وہ اگر ہم وہ اپنا رونا بار بار وہ ہی روئیں گے کہ جو ٹیکس میں آتا ہے اس کے لیے پرابلمز ہیں صرف ایک پرسیپشن ہے کہ جو ٹیکس نیٹ کے اندر آتا ہے پرابلمز اس کو ہے ڈاکومنٹیشن اس کے لیے ہیں پھر جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے جو اپنی ریمیٹنسز منگوانی ہے وہ بھی وایا پروپر چینل منگوانی ہے اور اگر شاہد ایم نوٹ ٹرانگ وہ ایٹی پرسنٹ سے زیادہ آپ کی فورن ریمیٹنسز آپ کے آن لائن بینک کے اندر آئیں گی تو آپ کو ٹیکس کریڈٹ ملے گا جس میں اور بھی بہت سی کنڈیشنز اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کون کون سے فریلینسز ہیں ہمارے کون کون سے آئی ٹی کے ایسے بچے ہیں جو کام کر رہے ہیں کیا گورنمنٹ کے پاس ان کی انفرمیشن نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے لیکن آہ آپ سمجھ دیں یہ درست اقدام ہے یہ درست اقدام ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جیس طرح ابھی کاشف انور صاحب بتا رہے تھے انڈیا کو دیکھتے ہوئے حکومت نے فیصلہ کیا ہے اگزیمشن ختم کی ہیں تاکہ ہماری بھی اکونمی ڈاکومنٹیشن کی طرف آئے لیکن جس طرح اگزیمشن ختم کر کے اپٹما کو پہلے دس سال میں جتنی بھی ٹیکس کریڈر دیا گیا رہا دی گئی ایکسپورٹ تو جتنی توقع تھی اس کے مطابق نہیں بڑھ سکی اس کے ریزلٹ بھی صاحب کے سامنے ہیں کیا اس کو آئی ٹی پہ جو ختم کی گئی ہیں اگزیمشن اس کی وجہ سے کوئی آپ سمجھتے ہیں ایکسپورٹ پر ایمپورٹ بھی کو فرق پڑے گا اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آئی ٹی کا مسئلہ کیا ہے آئی ٹی سیکٹر کی جتنی فری لانسنگ ہوتی ہے نا جی جی اس کی پیمنٹ پیپال جو اس طرح کی کمپنیوں سے آتی ہے وہ پیپال اور دوسری کمپنیوں کیا کرتی ہیں جب یہ کام کرتے ہیں تو وہ کام بھی اس کے پاس سبمیٹ ہوتا ہے وہ تیسری جو فریق جس کے لئے کام کیا جاتا ہے وہ پیمنٹ ان کے پاس سبمیٹ کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو جو میک مائنکم ٹیکس چاہا رہے تھا وہ زیادتی ہے ان کو پیمنٹ تو میشہ پی پالسی آئے گی ٹھیک ہے اور تیوسری بات سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ایکسپورٹر ہیں یہ پاکستان میں کام نہیں کر رہے ایکسپورٹر کو ساری دنیا میں کوئی ٹیکس نہیں لگایا جاتا ہے یہ ایک خام خام میں یہ بلکل زیادتی کی جاری ہے ان کے ساتھ آئی ٹی سیکٹر کا بلکل زیادتی کی جاری ہے بغیر سمجھے کہ اس سیکٹر کی ڈائنیمکس کے ہیں اس سیکٹر کو کیسے چلنا چاہیے اس کو کیسے ٹیکس ہونا چاہیے فری لانسنگ کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے تقریباً اسی کروڑ ڈالر کی پچھلے سال میں فری لانسرز نے یہاں پر پاکستان میں ریمیٹنسز آئی ہیں اس میں کوئی غیر قانونی ریمیٹنس نہیں ہے وہ بچارے کام کرتے ہیں اور ان کو پی پال کے طور پیمنٹس آ جاتی ہیں اس میں مجھے بتایا حکومت کو کیا تکلیف ہے وہ تم پاکستان سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں جسنا افتخار شبیر صاحب کہہ رہے تھے کوٹ میں جا کے یہ ختم ہو جائے گی پھر وہ جو افسر نے جو شاباش وصول کی ہیں وہ چند دن کے لیے ہیں یہ بیوروکریسی کا پاکستان میں بڑا پرانا اتھیار ہے صرف اپنا اختیار بڑھانے کے لیے نجائز قسم کی لیجسلیشن کروائی جاتی ہے آپ پاکستان کی ریمیٹنسز کے پر ایفیکٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو ٹیکس ہونے نہیں چاہیے ایکسپورٹ ساری دنیا میں ٹیکس فری ہوتی ہے آپ کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ اب ایک پرسنٹ ہی ٹیکس کر رہے ہیں جو بھی ایکسپورٹ ہے اس کا ریٹ ایک پرسنٹ ہی ہے اگر ان بچارے جوان بچوں میں بتاؤ اس کا حصہ بڑا نقصان ہوگا یہ ہزار ہاں بچہ ہے اس کو مت تنگ کریں خام خامے ان کو ٹیکس فیس کے نوٹیسز جائیں گے اور ایک ڈی ٹریک کیا جائے گا ان کو جس طرح اب نیگٹیو ٹرنڈ کے نوٹیسز جاری کے جارے ہیں یہ فضول بات ہے دیکھیں جب اور میں آپ کو بات بتاؤں یہ جو امینڈمنٹ آرڈیننس ہے یہ حکومت کو سمجھ نہیں آئی بڑی یوسفل قسم کی ٹیکس کریڈٹ سی یا ٹیکس کی اگزمشنز ہی جو ختم کر دی گیا حکومت کو تظاویر دی جاتی ہے اب وہ ایپ بی آر کی طرف سے بھیجی گئی ہوں گے انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے مثلا ایک انہوں نے ختم کیا کہ جی پہلے ہوتا تھا فریش گریڈویٹس کو جو رکھے گا اس کو ایک ٹیکس کریڈٹ ملتا تھا وہ ختم کر دی ہے اس طرح تو آپ نے حوصلہ شک نہیں کی ہے کہ لوگ فریش گریڈویٹس کو نہ رکھیں پھر ایک تھا کہ سٹریٹ ڈیڈکشن ملتی تھی ہمیں یہ ڈونیشنز کے اوپر اگر پاکستان کے مایا ناز چیریٹی کے اداروں کو دیتے تھے اب وہ ختم کر دی ہے بھئی اس کو ختم کرنے کا لوجک بھی تو اس کا ٹیکس والوں کو کیا نقصان ہے حکومت ہے پاکستان کو ٹیکس نہیں خالی کولیکٹ کرنا اس نے ملک میں روزگار بھی پیدا کرنا ہے اس نے مل گئے انڈسٹری بھی لگانی ہے سکسٹی فائیو بھی میں نئی انڈسٹری لگانے پر دس پرسنٹ ٹیکس کریڈٹ ملتا تھا وہ ختم کر دیا گیا ارے بھئی اسی سے تو انڈسٹری لگی ہے اگر انڈسٹری اس لالچ میں کہ مجھے دس پرسنٹ ٹیکس کریڈٹ ملتا جائے گا اور انڈسٹری لگاتا ہے تو ہزار ہاں اور لوگوں کو روزگار ملے گا کئی ایسے کنسرنز کے ساتھ وقالت کرتا ہے ان کا وکیل ہو جنہوں نے بلینز افر بیس کی انویسٹمنٹ کیا اور انہوں نے ہزار ہاں نوکریاں کریٹ کی پچھلے ناس ٹین یز میں اونلی ڈیو ٹو کریڈٹ انڈر سیکشن سکسٹی فائیو بھی سیمی دلرلی سکسٹی فائیو ڈی یعنی کہ آپ نے اس طرح کی وہ چیزیں ویڈراؤ کی ہیں جن کا بالکل کوئی پرپس نہیں تھا اچھا عمر اکبار خیل صاحب ایسے حالات میں جب کرونا بھی چڑھ رہا ہے آئی ایم ایف سے بھی مذاکرہ چڑھ رہے ہیں اس میں جو سٹیٹ بینک ہے اس کے لیے آرڈینس لائے گیا ہے اس کے کیا مقاصل ہے سٹیٹ بینک کی خود مختاری کے نام پر ایک نیا آرڈینس ہے میں یہ سمجھتا کہ جو کرزہ دینے والا ہوتا ہے جس کو ہم لینڈر کہتے ہیں وہ آئی ایم ایف ہے وہ اپنے مفادات کا تحفظ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا کرزہ واپس کرنے جو پاکستان ہو جائے ہر ایک کا حق ہے لیکن دوسری طرف کرزہ لینے والے کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں اس نے بھی تو اپنے سارے سبجیکس کو پالنا ہے بیسیکلی آئی ایم ایف تو یہ چاہ رہا ہے کہ سٹیٹ بینک کے امینڈمنٹس کے تھرو پاکستان کی حکومت کو ایک فسکل ڈسٹیپلن میں لائے جائے لیکن یہاں پر بھی آپ نے نا ہمارے جو گراؤنڈ ریالیٹیز کو اگنور کر دیا مثلا اس میں سیکشن سیونٹین کو بالش کرنے کی بات کی جاری ہے جس کے تخت ریایتی کرزہ حکومت ایشو کرواتی تھی سٹیٹ بینک سے اور کچھ ایسے سیکٹرز جن کو ضرورت ہوتی جیسے ایک سپورٹ اورینٹیڈ سیکٹرز کو دیتے تھے جیسے آپ گرین انڈسٹریز کو دیتے تھے جو پہلی دفعہ لگاتا تھا جیسے اب ہاؤسنگ سکیم ہے پاکستان نوجوان سکیم ہے اس کے لئے دیتے تھے اب کیا ہوگا کہ اس کے لئے بھی سٹیٹ بینک حکومت کی ڈیریکشن کا پابند نہیں ہوگا میری خیال میں ہر چیز کو ہمیں ضرور کریں فسکل ڈسپلن is must in this country اپنے نوٹ چھاپنے سے بھی انکار کر سکتا ہے حکومت کی مجبوری ہے سٹیٹ بینک کو خود مقتاردارہ بنانا یا حکومت خود بخود اس کو علیدہ کرنا چاہ رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے تجربات کیا کہتا ہے لیکن بریک سے بعد آس جواب لیتا ہے ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک مرسات رہی ہے